ویلکم بیک ناظرین اسلام علیکم میں ہوں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ہیلٹیوز آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ پرگننسی پرگننسی کی کچھ ایسی علامت کے بارے میں کچھ ایسی نشانیوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس سے آپ اپنے حمل کی پہچان بھی کر سکتی ہیں اور آپ یہ کنفرم بھی کر سکتی ہیں کہ آپ حاملہ ہو چکی ہیں یا نہیں کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو منٹلی طور پر تیار نہیں ہوتی ہیں کہ وہ پرگننسی کو فیس کرسکے لیکن ان کو پتا بھی نہیں ہوتا تو وہ پرگننٹ ہو جاتی ہیں تو ان کے لئے بھی ویڈیو آج کی جو ہے وہ بہت سپیشل ہونے والی ہے تو آج کی سوڈو میں میں آپ کے لئے بہت ہی کمال کا ٹپی لے کر آیا ہوں وہ ٹپ یہی ہے کہ آپ جلدی حاملہ کیسے ہو سکتی ہیں اگر آپ اپنے میاں کے ساتھ آولیشن ڈیز میں جو ہے مباشرت کرتی ہیں تو سو میں سے نائنٹی فائی پرسنٹ چانسیز ہیں کہ آپ حاملہ ہو جائیں اگر آپ کو آولیشن ڈیز فائنڈ کرنے کا نہیں پتا تو میرے اس چینل پر ایک آولیشن ڈیز کی ویڈیو پروپر ہے آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ مکمل طور پر کلکولیٹ کر سکتی ہیں کیونکہ وہ آولیشن ڈیز وہ والے دن ہوتے ہیں جب ایگ ریلیز ہوتا ہے آوری سے اور ٹپ میں آ کر ویٹ کرتا ہے کہ عورت اپنے میاں کے ساتھ مباشرت کرے اور پرگننسی کو اچھیو کر لیں تو جی ہاں میں آپ کو کچھ ایسی نشانیوں کے بارے میں بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے افیشل یوٹیوب چینل احمد ہیل ٹپس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی کھڑے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا اس سے یہ ہو کہ جب بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفکیشن مل سکے گا آپ کو سب سے پہلے تو جو آج کا جو ہمارا ٹپک ہے پرگننسی کا اس کی جو پہلے نشانیوں کے طرف ہم چلتے ہیں پہلے نشانی تو عام نشانی ہے جو کہ سب فیمیلز اور میلز کو پتہ ہے وہ ہے مہواری کا نہ آنا اگر آپ کی جو مہواری ہے وہ باقاعدہ طور پر تھی آپ کے ایام مہواری باقاعدہ تھے تو آپ نے بغیر کسی حفاظتی اقدام کے اپنے میاں کے ساتھ مباشرت کی ہے تو آپ کے جو مہواری کے دن ہیں وہ چھوٹ چکے ہیں ایک مہا گزرنے کے بعد اوپر والے جو دس دن ہیں وہ بھی گزر گئے ہیں آپ کو مہواری نہیں آئی تو اس میں آپ کو یہ کنفرم کر لینے چاہے کہ آپ کو پرگننسی ٹھائر چکی ہے اگر آپ کے ایام مہواری جو ہیں وہ باقاعدہ نہیں تھے تو اگر آپ نے اپنے میاں کے ساتھ مباشرت کی ہے تو یہ ایک مسئلہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو دوسری نشانیوں کی طرح چلنا چاہیے تو آپ کو جو دوسری اور کنفرم نشانی ہے وہ یہی ہے کہ آپ میں ہارمونلز جو ہے وہ تبدیلی ہوتی ہے دوسری نشانی جو ہارمونلز تبدیلی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جو آپ کی جسمانی تبدیلی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کی چھاتیاں ہیں وہ احساس ہو جاتی ہیں آپ کو بخار کی شکایت ہو سکتی ہے آپ کو جو پیشاب ہے وہ بار بار آنا شروع ہو سکتا ہے 25% تک بڑھ جاتا ہے جو پیشاب کی ریشو ہوتی ہے وہ 25% تک بڑھ جاتی ہے تو ہم ایک چیز کو ڈیفائن کر لیتے ہیں باقی جو کنڈیشنز ہیں ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہو رہی ہے تو وہ بعد میں ڈسکس کر لیں گے تو جی ہاں ہم چلتے ہیں ایسی نشانی کے طرف جس سے آپ مکمل طور پر کنفرم کر سکتی ہیں اگر آپ حمل کی پہچان کرنا چاہتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے فرسٹ یورائن کو لے لینا ہے مورننگ ٹائم تو اس کو آپ نے چھوٹی سی ڈیویا میں لے لینا ہے اس کے بعد اس کو چھاؤں میں رکھ لینا ہے صرف پانچ سے چھ منٹ رکھنے کے بعد آپ میں اس جو آپ کا یورائن ہوگا اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو ایک چھوٹی چھوٹی سی دھنی ہوئی روئی نماں کوئی چیز اوپر جالی سی بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یا نہیں یا آپ کو ایسا دکھائی دے گا کہ اس کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے سے دانے ہیں وہ تیر رہے ہیں اصل میں وہ کیا ہے وہ ایچ سی جی ہارمونز ہوتے ہیں جو کہ ایک عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کے بوڑی میں پائے جاتے ہیں اگر ایچ سی جی ہارمونز آپ کے جو یورائن میں پائے جاتے ہیں تو آپ کو یہ چیز کنفرم کر لینی چاہیے کہ آپ جو ہے اس دفعہ حاملہ ہو چکی ہیں اگر اس چیز کے مکمل طور پر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ نے ہاف ٹی سپون ہے اگر اس کا رنگ زردی مائل ہو گیا ہے تو یہ بھی نشانی ہے کہ آپ کنفرم حاملہ ہو چکی ہیں تو یہ تو تھی تھوڑی سی حمل کی پہچان کے حوالے سے نولیج اور انفرمیشن امید کرتا ہوں کہ یہ انفرمیشن آپ کو پسند نہیں ہوگی ملتے ہیں کسی اگلی وڈیو میں کی واشنگ احمد الٹیپس و السلام